السلام علیکم بہت ہی بری بات بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان کے کپتان اور شاہین شاہ آفریدی جو کہ پاکستان کے سپر فاسٹ بولر تھے انہوں نے اس طریقے کا رد عمل ہمارے سامنے لائیا کہ ہمیں ان پر افسوس ہے اور جو ہم ان کے بارے میں اچھی امیدیں رکھتے تھے وہ سب ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ کپتان بابر آزم کے ساتھ شاہین آفریدی کی کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی تلخی ہمیں نظر آئی ہے جس پر ہمیں کافی افسوس ہے اور ان کے الفاظ پر بھی ہمیں کافی افسوس ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کلندر فرنچائز کے منیجمنٹ نے شاہین آفریدی کو اتنا ہائی لیول پر پہنچا دیا ہے کہ وہ خود کو کپتان سمجھنے لگے ہیں اور وہ کپتان بابر آزم کی ریسپیکٹ کرنے کے بجائے ان کے سامنے ہم کلام ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی سپیچ دے رہے ہوتے ہیں تو کل جو پاکستان ورسس سری لنکا مینچ ہارے کے بعد بابر آزم اپنی ٹیم پر برس پڑھے تھے وہی پر شاہین آفریدی نے انٹرپ کرتے ہوئے بابر آزم سے کیا الفاظ کہے وہ سب ڈسکس ہم کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولے گا اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں گے جب پاکستان ورسس سری لنکا میچ تھا اور پاکستان یوں سمجھے کہ جیتا ہوا میچ ہار بیٹھا وہاں پر کپتان بابر آزم نے اپنی ٹیم سے ڈسکرشن شروع کر دی نورملی اگر ہم آپ کو انفرومیٹیو بات بتائیں تو جہاں پر ڈریسنگ روم میں مختلف ٹیمیں رکھتی ہیں میچ ختم ہونے کے بعد وہ حد آدھا گھنٹا یا اس سے دس پندرہ منٹ اوپر رکھتی ہے لیکن جو لاسٹ میچ پاکستان نے ہارا اس کے بعد پاکستان ٹیم ڈریسنگ روم میں تقریباً دو گھنٹے تک رہی اور دو گھنٹے کے بعد بابر آزم پریس کانفرنس کے لیے چلے گا اور اس کے بعد کی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے اس سے آگے کیونکہ شاہین آفریدی کا ایسا رد عمل جو دیکھ کر ہمیں افسوس ہوا اور جو سن کر ہمیں افسوس ہو رہا ہے کیونکہ شاہین آفریدی پاکستان ٹیم کے ایسے سپر اسٹار ایسے لیجنڈری آپ کے فاسٹ بولر ہیں جن پر ہم کافی امید رکھتے ہیں اور انہوں کا یہ رد عمل دیکھ کر تقریباً میرے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی کرکٹ فین اور جو بابر آزم کے سپیشلی فین ہیں ان کو برا ضرور لگے گا کیونکہ ان کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ جب آپ سری لنگا سے ہارے اور برائسنگ روم میں بابر آزم اپنی ٹیم پر برسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ جو خود کو سپر اسٹار پلئر سمجھتا ہے وہ بیسیکلی کوئی سپر اسٹار پلئر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود کو بھی اسی میں شامل کیا انہوں نے کہا جب ہماری پرفارمنس کا ٹائم تھا وہاں پر ہم فلوپ ہو گئے ہم نے کوئی پرفارمنس نہیں دی اور ہم نے جیتا ہوا میچ سری لنگا کے ہاتھوں میں تھما دیا اور خود ہم ایشیا کب سے باہر ہو گئے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس سے ہم باہر ہو چکے ہیں جس سے ہماری قوم ہمارے فینس کافی مایوس ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگلا جو ورلڈ کپ آ رہے آپ کے لیے آخری ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کی وہ پرفارمنس نہ رہی انہوں نے اس میں خود کو بھی انکلوڈ کیا ایسا نہیں کہ خود کو انہوں نے باہر رکھا ان کا کہنا تھا جو ورلڈ کپ ایک بڑا ایونٹ ہے دو مہینے کا تقریباً ٹورنمنٹ ہوگا اس ٹورنمنٹ میں جو فلوپ ہوتا ہے وہ تقریباً ٹیم کو گوڈ بائی کہہ سکتا ہے اس کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں اسی کے ساتھ ہی شاہین آفریدی نے آپ جو ہیں ایک برے لہجے میں انہوں نے بابر آزم کو انٹرپٹ کیا اور کہا کہ آپ ان کو تو سپورٹ کریں جو جنہوں نے اچھا پرفارمن کیا ان کی تو آپ تعریف کریں جنہوں نے آج پرفارمن کیا انہوں نے اچھی کارکرت کی دکھائیا کم سے کم ان کو تو اچھا بولیں اسی پر بابر آزم نے کہا میں سب جاندہ ہوں کون کیسا پرفارمن کر رہا ہے آپ اپنی کھیل پر توجہ دیجئے جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ہم اس پر پورا نہیں اتر رہے ہیں اس کے بعد بابر آزم اور یہ گرمہ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے بیچ میں آ کر ان کی گرمہ گرمی کو ختم کرنے کی کوشش کی اس پر بابر آزم خاموشی سے پریس کانفرنس کے لیے چلے گئے اور واپس انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ وہ اپنے روم میں شفٹ ہو گئے روم کے بعد وہ اپنی فلائٹ لے کر اور وطن واپس تاگے سوران انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تو یہ ایک کافی مایوس کن بات ہے شاہین آفریدی کو لے کر کیونکہ شاہین آفریدی جتنے بڑے ہمارے نظر میں پلئر تھے ان کی اس بات نے ان کو بلکل ڈاؤن کر دیا بابر آزم بطورے کیپٹن انہیں بہت اچھا کیا لیکن اگر ٹیم میں ایکہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ٹیم فلائپ ہو جاتی ہے یہی کہنا تھا بابر آزم کا جو ان کی ٹیم میں ایکہ ہے جو ان کی ٹیم میں اتحاد ہونا چاہیے تھا وہ اس دن ہمیں نظر نہیں آیا ہر کوئی اپنا اپنا کہہ رہا ہے کوئی ٹیم کے لیے نہیں کھیل راج اگر ٹیم بند کر کھیلیں تو ان کی ٹیم نمبر ون ہی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم او ڈی آئے کی نمبر ون ٹیم ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور بابر آزم ایزا نمبر ون پلئیر ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں ناز ہے اور بطورے کپتان میں بابر آزم کو کافی سپورٹ کرتی ہوں اگر آپ بھی بابر آزم کے حق میں کچھ بولنا چاہیں گے تو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا